السلام علیکم کیا حال صاحب چال ہے آپ سب کا آئی ہوپ کہ آپ سب ہلدی ہیپی اور مزے میں ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں چیز آملیٹ چیز آملیٹ ہمارے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ڈیری کو بھی ڈیری بھی بچوں کو ضرور دینی چاہیے مکھن دیسی گھی چیز وغیرہ یہ سب چیزیں بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کی ہائٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں تو چلیں آج ہم پھر چیز آملیٹ بناتے ہیں چلیں کے چل میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے چیز آملیٹ بنانے کے لیے دو عدد انڈے پیاز ہری میچ اور ٹماٹر جی آپ چاہیں تو اس میں ہرا پیاز اور ہرا دنیا بھی ٹال سکتے ہیں تھوڑا سا چاپٹ کی ہوئی ہمیں یہ چیزیں چاہیے اس کے بعد دھنیا سکہ دھنیا کالی مرش نمک اور لال مرشہ میں چاہیے آپ چاہیں تو اس میں صرف کالی مرش نمک اور اوریگینو ڈال سکتے ہیں مجھے تھوڑے سپائسز پسند ہیں اور سب سے امپورٹن چیز یہ چیز آملیٹ چیز سلائز سوری جو آملیٹ کی سپیشیلٹی ہے یہ ہے ٹو ٹیبل سپون دودھ یہ میری بہن نے مجھے پتایا تھا کہ اگر آملیٹ میں یہ دودھ تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو اس سے آملیٹ پھول جاتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے اب جی ہم یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے جو انڈے ہیں ہر ایمیج پیاز اور ٹاماٹر یہ جی اس میں سب کچھ ایڈ ہو گیا اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے یہ چیز کو بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں سارے سپائسز ایڈ ہوگے اب یہ جو دودھ تھا اچھا اگر ایک انڈہ ہوگا تو اس میں کسی بھی قسم کی آپ نے آملیٹ بنانی ہو تو دودھ ضرور ڈالیے گا اس سے آملیٹ پھولتی بھوتا ہے نہیں جی اب ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلی کومنٹ ضرور کیا کریں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کی ریسپیس چاہی ہیں اور یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو تھمز اپ دیا کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اب ہم نے فلم آن کر کے اتنا اپنے اوپر کرنا ہے انچا کرنا ہے مطلب اس کی فلم اتنی کرنی ہے جس میں آملیٹ جلے نہیں اور بہت زیادہ تیز جس میں بھی آملیٹ فرائے کریں گے وہ نہیں ہو اچھا جی اب ہم آئل ڈال رہے ہیں اب ہم آملیٹ ڈالیں گے جتنی آپ آئیزی لی اس کو پلٹ میں آپ کو آسانی ہو آپ اتنی ڈالیں میں ہاف ڈالوں گی پہلے اور ایک اور بات کہ اگر یہ چیزیں جو جتنی بھی ویجیٹیبلز آپ نے ڈالی ہیں اس کو تھوڑا سائیڈ پہ کر دیا جائے فو فو یا سپون کے ساتھ تو اس سے پلٹ میں آپ کو آسانی ہوگی یہ آملیٹ نیچے سے پک چکا ہے اب ہم اس کو ٹرن کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی نمازے کا لگ رہا ہے اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے یہ جو اب اس پوائن پہ ہم نے کیا کر نا ہے کہ یہ چیز سلائز ہم نے رکھا تھا ایک یہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اگر آپ کو چیز زیادہ پسند ہے تو آپ سلائز بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر موزریلہ چیز ہو تو وہ بہت اچھی ہے کیونکہ وہ بچوں کی ہائٹ کے لئے بھی اچھی ہے تو آپ نے اگر بچوں کو دینی ہے تو موزریلہ چیز زیادہ تر ان کو دیا کریں آپ بچوں کی ہائٹ کے لئے موزریلہ چیز بہت اچھی ہے انہیں کسی نہ کسی طرح دینا چاہیے کسی نہ کسی فارم میں یہ جی اب ہمارا چیز آملیٹ ریڈی ہو گیا آپ چاہیں تو اس کو خالی بھی کھا سکتے ہیں جسٹ کیچپ کے ساتھ یہ دیکھیں جی چیز اب آہستہ آہستہ ملٹ ہو رہے یامی یہ جی میں کیچپ لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو کیچپ کے ساتھ خالی بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں بچوں کو بریڈ میں یا آپ چاہیں تو پراتھے کے ساتھ بیس کو کھا سکتے ہیں میں زیادہ تر اپنے بچوں کو دیتی ہوں بریڈ میں اور اب میرے پاس پڑا ہوا ہے برگر 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 بان نہیں ہوتا یہ برگر بان یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا فریج میں تو میں سوچھا چلو اسی میں بچوں کو ڈال کے دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا براؤن کریں چیز اوملیٹ پراتھے کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے بریڈ میں بھی ڈال کے بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے برگر بان پڑے میں تو آپ اس میں بھی ڈال کے بچوں کو دے سکتے بچے بڑے شوق سے کھائیں گے یہ دیکھیں جی اب میں اس میں میونیز ڈال گی ایک بند پہ سپریڈ کروں گی یہ دیکھیں جی اس کے بعد اب میں دوسرے بند پہ کیچپ لگاؤں گی یہ دیکھیں جی کیچپ کیچپ لگانے کے بعد اب میں آپ چاہیں تو یہاں پر بھی چیز سلائس اور رکھ سکتے ہیں یہ جو اوملیٹ میں نے بنایا تھا ہاف کر کے اس کو میں بند میں یہ دیکھیں جی یہ چیز اوملیٹ بند برگر is ready تو بچوں کو کھلائیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ موسیقی